جمعیت علیمہ ہند کی دوسرے دن کی جو بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں محمود بندی نے ایک بار پھر سے بھڑکا ہو بیان محمود بندی نے کہا کہ مسلم شریعت پر آگئے تو کوئی روک نہیں پائے گا اس کے علاوہ کہا کہ شریعت کے حساب سے ہی طلاق دیں گے یونی فارم سیویل کورٹ یکسا سیویل کورٹ کی باتیں بہت چل رہی ہیں اس کے اوپر تجویز آئی ہے بھی تو تجویز کافی محنت سے کافی بحث و تمہیز کے بعد بنائی گئی ہے چاہے گیا انوافی والی مسجد تجویز ہو یا وہ تجویز ہو بلکہ جتنی تجویزیں ہیں مہینوں کی مشقت کے بعد تیار ہوئی ہیں ہفتے اور دن تو لگے ہی لگے ہیں آخر کے تو اس تجویز سے متعلق یونی فارم سیویل کورٹ کی تجویز سے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں قانون کوئی بن جائے اگر مسلمان شریعت پر چلنے کا عظم کر لے تو کوئی قانون اس کا راستہ نہیں روک سکتا یہ میں منفی بات نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اس کو کہہ دیں گے یہ بڑا زہر اگلا ہے قانون کے خلاف بول لیں اور وہ کہتے ہیں لو جی تم تو طلاق دے نہیں سکتے تو ہم کہتے ہیں ہاں تمہارے قانون کے حساب سے ہم طلاق نہیں دے سکتے شریعت کے حساب سے ہم جیسے دے سکتے ہیں صحیح کر کے وہ ہم دیں گے اور اگر دونوں قبول کریں گے تو اس کا راستہ کون روکے گا کوئی روک سکتا ہے اس کا راستہ تو ہمیں شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے آپ سن رہے تھے مدنی کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے شریعت پر اگر چلنے کی کوئی ڈھان لے تو کون روک پائے جمعیت تلیمائے ہند کی ادھیاکشیں محبود بد نہیں اور انہوں نے کئی باتیں کہیں وہ بیانات بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو دس پرستاو ہیں جمعیت کے وہ بھی اس وقت آپ کے سامنے ہیں جمعیت کے جو پرستاو ہیں اس میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا سے اسلام کا پرچار ہو اور طاقت کے ساتھ پرچار کیا جائے اسلامی شکشہ کا پرچار پرسار ہو یہ بھی اس بیٹھک میں تیہ ہوا ہے اسلام پر حملے کا جواب دیا جائے یہ بھی جمعیت کی بیٹھک میں پرستاو آیا فلسطین کا سمرتن کیا ہے اس کے علاوہ گندگی کے خلاف جاگ رکتا ابھیان چلے یہ بھی ایک پرستاو شامل ہے جمعیت کی بیٹھک میں پریابرن کا سنرکشن ہو اس بات کو لے کر بھی زور دیا گیا اور ساتھی اسلامی ودوانوں کی مرتیوں پر شوک بھی جتایا گیا اور ادھر جمعیت اولیمائے ہند کے ادھیاکش محمود مدنی نے کہا کہ لوگوں کو اسلاموفوبیا کے نام سے ڈر آیا جا رہا ہے تو ادھر یوگی آدھتینات نے کہا کہ اب سڑکوں پر نماز نہیں ہوتی ہے قانون کوئی بن جائے اگر مسلمان شریعت پر چلنے کا عظم کر لے تو کوئی قانون اس کا راستہ نہیں روپ سکتا یہ میں منفی بات نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اس کو کہہ دے گے یہ بڑا زہر اگلا ہے قانون کے خلاف بولنے ہیں رمجان کے مہینے میں الویدہ کی نماز کے دن سڑکوں پر نماز نہ ہونا یہ اتر پردیس کے اندر پہلی بار سنبھا ہو پایا ہے کہ سڑکوں پر نماز نہیں ہوگی نماز کے لئے ستھان جو ان کا عبادتگاہ ہے مسجد ہے عیدگاہ ہے وہیں پر دھارمک کارکرم یا مجھوی کارکرم ہو پائیں گے سڑکوں پر نہیں ہوں گے اور مسلم سنگٹن نے سیویل کوٹ پر سوال اٹھایا ہے جمعیت علیمہ ہند کے سچیب نیاس احمد فاروقی نے کہا کہ ہر کام قانون سے نہیں ہوتا ہے جو ویوستہ اور جس اسطحی کی ضرورت ہے وہ اسطحی پیدا نہیں ہوئی ابھی تو ہم لوگ ایسے ویوازت مددوں کے اوپر آپس میں لڑنا ہے کہ وہ جو پتی مانی کے ساتھ یہ ہمارے پاس سوچنے کا موقع نہیں چھوڑا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ایسے میں پھر یہ انفارم سیویل کوٹ کی لڑائی کو چھڑنا یہ دیش کے حق میں نہیں ہے جب آپ اس کو شور کر لیں کہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی اور اس طرح سے قانون ہم لا سکیں گے کہ ابھی تو آپ جو ہے ایک پرٹیکلر سمدائے کو سپورٹ کرنے کا ایسا ایسا میسیج دے رہے ہیں اگر بیر ساوکر کی بات کو کانگریس نے مانا ہوتا کہ دیش بیوہجن کی تراثدی سے بج گیا ہوتا اگر اس سمیں کا نترتو ہے بیڑھ اچھا سکتی سے کارے لیتا تو دیش کبھی دربھا کے پون بیفاجن نہیں ہوتا اور اس سے پہلے اے آئی ایم آئی ایم کی ادھیکش آسد الدین ہوویسی نے بھی بی جے پی پر حملہ بولا انہوں نے ان سی پی نتا نواب ملک کا بھی ذکر کیا سیندوہ میں بارہ گھروں کو توڑ دیا گیا کون سے پیدار ہے مدیہ پردیش خرگون میں باویس گھروں کو توڑ دیا گیا کون سے پیدار ہے راجستان کے خیرولی میں خساد ہوا ہے کون سے پیدار ہے اور آگ سال کا جشن منا رہے ہیں اس پر کوئی بات نہیں کرے گا اب جب آپ بھاسپا کے لوگوں سے پوچھیں گے نا نا موٹے جی نے تو تین سو سبتر نکال دیا تو جب تین سو سبتر نکال کر آپ نے کہا تھا کہ آتنخواد کا خاتمہ کر دیا تو کل ایک ٹک ٹاک ایک ٹی وی کی سٹار کو گولی مار دی گئی کون زمدار ہے نباب ملک کی بات نہیں کریں گے ملک کا ماحول اس طرح سے بناتیا گیا کہ بی جے پیک راشتو وادی کانگریز شروع سے ناک سماج وادی پاکی یہ تمام نام نیہاد سکولر پاکیاں یہ چاہتی ہیں کہ بھلا ہم تک نہ آئے ہم جیل کو نہ جائیں مگر ہمارے پاکی میں اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو جیل میں دال دو ہم جیل کو نہیں جائیں گے یہ سچائی ہے میں بچا رہا ہوں آپ کو ملزام نہیں لگا رہا ہوں دلائل اور دلیل دے رہا ہوں دلیل کی quoted بی نی ہے